ایف ایم نائنٹی ایڈ دوستی چینل کے اسلام با سٹوڈیوز سے پروگرام ہم قدم میں ناصر محمود خان آپ سبی کو خوش آمدید کہتا اور السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اپنا اور اپنوں کا خیال رکھتے ہوں گے اور سال دو ہزار تیس کے آٹھویں مہینے کا نمہ دن آپ کا اچھا گسرا ہوگا منڈے ٹو فرائڈی یہ پروگرام ہم آپ کے لئے پیش کرتے ہیں جس میں اہام علاقائے اور بین الاقوامی خبروں پر تفسر اور تدزیع پیش کرنے کے ساتھ ساتھ ہم اپنے برادر دو سپورسی ملک چین سے مطالق معلومات وہاں ہونے والی پیش رفت سے بھی آپ کو آگاہ کرتے ہیں ہم نے اپنے پروگرام میں آپ کو بتایا تھا کہ چین کا جنوب مغربی شہر ہے چھانگتو وہاں پر انٹرنیشنل یونیورسٹی سپورٹس فیسٹیول کا آغاز ہوا تھا جس کی افتتائی تقریب سے پریزیڈنٹ شی جن پنگ نے خطاب بھی کیا تھا اور اس میں تقریباً 113 ملکوں کے 6000 سے زائد جو کہنا چاہئے کہ اس شو بے سے وابستہ لوگ جو ہیں میٹھلیٹس تھے اور کوچز ماہرین وہ سب اس میں شریک ہوئے تھے تو ایک بڑا ایک میگا ایونٹ تھا اب آٹھ تاریخ تک یہ ایونٹ جاری رہا اور بارہ روز جاری رہنے کے بعد کل ہی اختتام پذیر ہوا اب ذرا آج اس پہ ہم نظر ڈالیں گے کہ یہ جو سارا سلسلہ رہا کیا صرف یہ کھیل تک ہی محدود تھا یا صرف یہ کھیلوں کا ایونٹ ہی ثابت ہوا ہے یا اس سے چین جو کہ ایک ہم نصیب معاشرے کی بات کرتا ہے شیڈ فیوچر کے ویجن کو لے کے چل رہا ہے وہ اپنے اس مقصد میں بھی کسی حد تک کامیاب ہوا ہے یا نہیں ہمارے سے ٹیل فن لائن پر موجود ہیں سینئر تجزیہ کار اور چین کے امور کے ماہر مختوم بابر صاحب اسلام علیکم مختوم صاحب جیزا علیکم السلام بہت شکریہ آپ کے وقت مختوم صاحب چنگٹو میں یونیورسٹی سپورٹس فیسٹیبل جو تھا وہ اختتام پذیر ہوا آپ نے دیکھا کہ اس موقع پہ چینی صدر شی جنپنگ کے ساتھ دیگر بہت سارے ممالک کے رہنماد جو کہ انوائٹڈ تھے وہ آئے انہوں نے دیکھا اور ان کی ملاقات بھی ہوئی چینی قیادت کے ساتھ سفارتکاری کے لحاظ سے بھی اسے ایک بڑا اہم ایونٹ قرار دیا جا رہا ہے اس پہ بھی ہم آپ سے جانیں گے کہ کس حد تک یہ کامیاب رہا ہے پہلے سے تھوڑا سا یہ جو سپورٹس ایونٹ جو کہ کوویڈ نائنٹین کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چین کی طرف سے دوسرا یا تیسرا بڑا اس لیول کا ایک تہوار فیسٹیبل تھا کیسے دیکھتے ہیں آپ اس میں چین کی ان تمام پالیسیز کو یا ان کی جو بھی کوویڈ سے متعلق چیزیں نہیں پیج جس طرح انہوں نے اس کی قدرہ نے ختم کی اتنے بڑے ایونٹ قائنکات کیا مانی رکھتا ہے جی بہت شکریہ نارس صاحب سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ چین نے تو کوویڈ کے دوران ونٹر اولمپس کروا کے اصابت کر دیا کہ کوئی بھی ایسی صورتحال جو کبھی دیکھی نہ سنی ہو اس کے دوران بھی وہ اتنا بڑا میگا ایونٹ یہ ہے وہ بھی کھیلوں کا کروانے کی پوری اہلیت اور صلاحیت پر رکھتے ہیں اس کے علاوہ بھی بڑے ایونٹ رکھے جو کوویڈ کے دوران انٹرنیشنل ایمپورٹ ایکسپورٹ رکھا اور ایک دو اس طرح کی ایونٹ تھے تو وہ تو اپنا انہوں نے پیرا گیا اب یہ جو انٹرنیشنل یونیورسٹی سپورٹ فسٹیول تھا چلو میں ہوا اچھ میں بھی وہ تو آپ نے پہنے بتائی دیا کہ یہ بہت ایک میگا ایونٹ تھا اور ایک سو تیرہ مبالک سے اس نے اٹھلیٹ اور افیشل شریعت تھے اور چھے ساڑے چھے ہزار کے لوگ تو خیر ملکی تھے باقی چین کے اندر سے بھی ایک بڑی تعداد موجود تھی کھیلنے والوں کی بھی اور دیکھنے والوں کی بھی اور پھر جہاں سوزنٹ ہیں تو وہ تو ایسے ملٹیپلائے ہو جائے تو اس کے دوران اس کی افتحائی تقریب میں صدر چین جناب شی جن پنگ میں مانے خصوصی تھے اور اس سے اندازہ لگایا ہے کہ جو چین کے صدر ہوتے ہیں یہ انتہائی ستگنیفیکنس کے جو ایونٹس ہوتے ہیں وہاں پہ ہی جاتے ہیں یہ بڑا ان کے جو پروٹوکول بک ہے اس کے حساب سے بہت بھی اہمیت کے حامل مواقعوں پہ صدر چین جو بھی ہو وہ جایا کرتے ہیں تو اس سے یہ اندازہ تو ہوتا ہے کہ چینی قیادت یا کمیونس پارٹی آف چائنہ نے بھی اس کھیلوں کے ایونٹ کو کتنی اہمیت بھی اور وہ کھیل بھی یونیورسٹی لیول پر اور اس نے سب سے بڑھ کے جو چیز جو چین کا ایک سٹینڈنگ پوزیشن رہی ہے جو پوری دنیا کو بالعموم اور مغرب اور امریکہ کو بالخصوص جو چیز کہتا آ رہا ہے اس کی انڈورسمنٹ ایک طرح سے جو ہے اس کا پریکٹیکل جو مظہرہ ہے وہ ہوا کہ کھیل جو ہیں یہ مقابلے کی دعوت دیتے ہیں مخاسمت کی کھیلوں کا انعقاب اثابت کرتا ہے کہ جناب آپ ہیلڈک کمپیٹیشن میں انٹر ہوں آپ کسی سے حساب یا کسی کو آپ سالشیں نہ کریں کیونکہ کھیلوں میں سالشیں نہیں ہوتی سب دیکھ رہے ہوتے ہیں اور چین کا یہی کہنا رہا ہے پچھلے کئی سالوں سے کہ آپ ہمارے ساتھ کلسٹرکٹر اور ہیلڈک کمپیٹیشن میں آئے جو بھی ہم سے کوئی خار کھاتا ہے جس کے چاہیے تو مقابلے میں آئے مقابلے کی سزا بنائے اور اب تو آکے بعض امریکی افیشلز نے جو ان کی سٹری خزانہ وزیر خزانہ مگر آئی تھی انہوں نے بھی یہ بات کہنا شروع کر دیا کہ ہاں ہمیں کی ان کے ساتھ سیت مندانہ مقابلے میں آنا چاہیے تو ماں پھلے گا یہ جو انعقاد تھا اس حیات سے چین کی یا بیڈن کی جو سٹینڈنگ پولیسی ہے یا کمکمنٹ ہے اس کی غماغی کرتا ہے ٹھیک اس موقع پہ چینی صدر نے چونکہ بہت سے ملکی رہنما یہ انڈونیشیا موریتانیا برونڈی گیانا جورجیا وغیرہ سے آئے تھے ان سے بھی ملاقات کی اور اس کو چین میں ایک ترم سمر ڈپلومیٹ کی یعنی ملکی گرمہ کی سفارت کاری اس کا بھی آغاز ہوا اور اس سے یقیناً چینی قیادت کو اپنے خیالات غیر ملکی قیادت کے مہمان تھے ان تک پہنچانے میں اور ان کے خیالات خود سمجھنے میں بڑی اچھا موقع ملا یہ جو انعقاد تھا اس ایونٹ کا اس کے لیے چھنڈو کا منتخب کیا جانا وہ بھی جو ہے کوئی اس کے اندر خالی یہ نہیں تھا کہ بس ایک شہر میرا کیا اس کے پیچھے بھی چینی قیادت کی اپنی حکمتیں ہوتی ہیں اور ایک تو اس سے انہوں نے یہاں رکھ کے ساری ریجن جو ہیں انہوں نے جو ایکنومک بیلنس رکھنا چاہتے ہیں چاہے ایسٹرن ریجن ہو یا سدرن ہو انہوں نے ایک تو وہ چیز ذہن میں رکھی پھر انعقاد کے وجہ سے جو وہاں پہ ایکنومک ایکٹیوٹی بڑی اس کو بھی ذہن میں رکھا اور یہ تاثر بھی قائم کرنے میں کامیاب رہے کہ چین کا کوئی بھی علاقہ ہو کوئی بھی شوبہ ہو کسی بھی طرف ہو چاہے وہ شنجان ہو یا تھلو ہو یا خودیان ہو سب سب اس پائے کے کسی بھی ایونٹ کا انعقاد کرنے بھرپور صلاحیت رکھتے ہیں اچھا اس سے پہلے کہ ہم بزیر اس پر بات کریں میں جانا چاہوں چھنگتو کا ذکر کر رہے ہیں مجھے تو موقع نہیں ملا کہ میں چھنگتو جاتا میں بیجنگ اور بس اس کے کچھ اور ایک دو جگہیں یہ بڑا ایک ٹیکنولوجی اور باقی دوسری سانتوں کے حوالے سے بڑا ایک امپورٹنٹ شہر بھی ہے کسی چھنگتو اگر ہمیں بتا سکیں آپ تو یہ بلکل شہر تاریخی امیت کا شہر بھی ہے اور تقریبا آدھے پونے گھنٹے یا گھنٹے کی درائی پر جائیں تو بڑے جیسے ہمارا مری ہے اس طرح کے مقامات بھی آ جاتے ہیں لیکن بیسیکلی یہاں کی جو سپیشیلٹی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں درسگاہیں بڑی قدیم اور بڑی مشہور ہیں ایک یونیورسٹی ہے انڈی یونیورسٹی تیٹھ سو سال پونے دو سو سال پر رانی یونیورسٹی ہے وہ ہمارے ایک مجیری آزم سوکت عزیز بھی مشیط لے جائے تو اس پہ ہج کے یہ ایوییشن انڈسٹی کی حب ہے اور پاکستان اور چین کا جو ائر فورس کی فیل میں جتنے تلقات ہیں جو کوپریشن ہے جو قاون ہے وہ مجوریٹی جو ایج ایف سیمٹین پیشن اگر وہاں سے ہمارے ایکنومک اور ڈیفن سیلیشن کی پیشن اگر کچھ سال پہلے وہاں پہ پاکستان نے اپنا کاؤسل ایک جنرل بھی قائم کر دیا تھا وہاں پہ جو ان کی تعلیم کے ساتھ ساتھ وہاں پہ دسکرہ کے ساتھ ساتھ وہاں پہ جو ایوییشن انڈسٹری ہے چائنہ کے جو پرائیویٹ سیکٹر کے جو جہاز ہیں وہ بھی وہی سے تیار ہوتے ہیں بلکہ کافی جو پائلٹس وغیرہ ہیں کمرشل پائلٹس یا بیگن ہیں ان کی درست رہن لیے تربیر ہیں یہیں پہ موجود ہیں ٹھیک اچھا تو یہ تھوڑا سا سوالے سے ایک اہم شہر ہے جب گیمز کی بات ہو گئی اور آپ نے یہ بھی کیا کہ جب اس طرح کا ایونٹ چین چین اپنے اس ویژن کو پرموٹ کرنے میں آپ کی نظر میں کس حد تک کامیاب رہا ہوگا یا اس پلات فارم کو اس نے کس حد تک اپنے اس ویژن کے لئے استعمال کیا ہوگا سر جی یقینا سفارت کاری جب اس کو چین کہہ رہا ہے کہ یہ ان کی سمر ڈپلومیسی کا اگاز ہوا یا اہم اصلا تھا تو یقینا سفارت کاری میں جو تردیشنل ڈپلومیسی ہے اس کے مائٹ سٹون تو چین نے اور بیژنگ نے اچیو کیے لیکن ان خیلوں کے انعقاد سے کی تقریباً ایک ڈپلومیسی کا حصہ ہی بن چکی ہے ان کی سفارت کاری کا حصہ ہی بن چکی ہے وہ ہے دنیا کو نہ صرف یہ کہ شوکیس کرنا اور اپنا گرین ریولیشن دکھانا بلکہ اس سبز انقلاب کی طرف بائل کرنا تاغب کرنا یہ بھی چین کی ایک آپشوں کا انتیج ابھی ہم نے دیکھا کہ چین خود سب سے زیادہ جی کلائمیٹ چینج اور گلوبل بارمنگ شکار ہو رہا ہے دیڈنگ جیسے شہر میں ایک سو چالیس سال کا رکاج تیٹا بارشوں کا اور پل بہ گئے گاری بہ گئے گریا تھڑکیں تھیلوں کا سمار پیش کہ چین نے چین کیادت نے یہ سب چیزیں بہت مظہرہ کیا تھا لیکن اب کیونکہ بات اس سے بہت آگے جا چکی تھی تو اس دفعہ لو کاربن میڈک کیوب ری سائکل مشین اور بغیر ڈرائیور کے چلنے والی بسیں دے بھی سامنے آئیں اور کاربن امیشن جو ہے اس کو منیمائز کرنے کا جو تھا مظہرہ وہ انہوں نے کیا یہ کہتا ہوں کہ جو نوے فیصد ترانسپورٹیشن تھی چندو کے اٹھلیس ویلج کے اندر وہ ساری جو تھی گرین انرگی تحت چلنے والی سامنے کے اجری تھی چودہ سو سے کچھ کم بسیں تھی اور ہزار کے قریب گاریاں تھی جو سب بھی یہ جو چین کی گرین ریبولیشن کے تحت لو یا زیرو کاربن امیشن کے اصولوں کے تحت تحت اسی طرح گرین اکانومی کے لیے چائنا کی جو دیگیشن اور انوارمنٹل پروٹیکشن کے لیے جو تھا جو سائیکلنگ بارش کے پانی کی اور ایفیشنٹ جو کولنگ سسٹم ہے پھر آرٹیفیشن انٹیلیجنس ہے 5G کراوڈ کمپیوٹنگ ان سب کو وہاں پہ جس طرح استعمال کیا گیا تو کہنے والے یہ کہتے ہیں کہ وہ جو تیرہ موالک سے جو لوگ آئے گئے وہ ششدر تو رہی جائے لیکن وہ یہ گرین انیشیٹیو کے لیے اب یقین گلوبل ایمبیسٹر بن کے اپنے اپنے ملکوں میں داپس جائیں گے اور چین کا یہ پیغام جو ہے بڑی شدت کے ساتھ کم سے کم 113 ممالک میں تو ضرور ہی یہ پہنچے گا تو یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے جس طرح اس کو وہاں پہ ڈسکلے کیا اور اس کو امنی مظاہرہ دکھایا کہ یہ چھرک کہنے کی باتیں نہیں ہیں ہم نے کئی ممالک دیکھیں جنیاں جو گرین انیشیٹیوز کی بات کرتے ہیں اور انوائرمنٹل ایزرز کی بات کرتے ہیں اور کلائیمیٹ چینجز کی بات کرتے ہیں لیکن وہ ہم نے بہت کم دیکھ ہے کہ یہاں پاکستان نے پچھلے کس سالوں میں بہت کام کی ہے اور اس مزیر خارجہ جو مدیدہ آج جوانہ ہونے بلاگ پتر زنداری انہوں نے کافی دنیا میں جار کے اس کے پر پات کی اور ہمارے دی انوائرمنٹ کی منسٹری ہے انہوں نے دی اس صرف اس کے اوپر عزی مالک سے لفاظ ہی سنی فیکٹکلی اتنا آگے چین لے کے گیا اور جس طرح چین نے کر دکھایا ہے جس طرح وہ لوگ دیکھ رہے ہیں خاص طور انیورسی دوران جس طرح انہوں نے دیکھا ہے تو وہ بہت آنے والی نسلوں کے لئے نہیں خالی لگتا ہے کہ ہماری نسل ہم بھی اس سے مستفیض ہوں گے ان اقدامات بلکل ٹھیک مختوم صاحب ایک چھوٹا سا بریک ہے بریک سے جب واپس آتے ہیں تو پھر گفتگو کو یہ سے آگے پڑھائیں گے جی پروگرام آپ سن رہے ہیں ہم قدم مجھے کہتے ہیں ناصر محمود خان ہمارے سے ٹیل فون لائن پر موجود ہیں سینئر تدزیہ کار مختوم بابر صاحب بات ہم کر رہے ہیں چھنگ دو میں ہونے والی انٹرنیشنل یونیورسٹی سپورٹ اپنے اختتام کو پہنچی ہیں اس سے گلوبلی اس کا کیا امپیکٹ ہے اور کھیلوں کے ساتھ ساتھ اس میں سے اور کیا پیغام ملتا ہے اس میں مزید بھی گفتگو کریں گے ایک بریک اختتام پذیر ہوئیں ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پہ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار مختوم بابر صاحب مختوم صاحب آپ نے بھی ذکر کیا کہ کس طرح سے چین نے جہاں پہ اپنے اتلیٹکس اور ساری چیزوں کو اس نے شوکس کیا وہیں پہ اس نے دنیا کو وہ تمام چیزیں گرین انرجی کو بھی دیکھا اور پھر جو باتیں گرین اکانومی کی ہوتی ہیں اس کاملی مظاہرہ ہم نے دیکھا فائیو جی ٹیکنالوجی کو انہوں نے یوز میں لے کے آئے اے آئی کی کافی ساری ہمیں اس میں شوکیسنگ نظر آئیں تو سر یہ چین جو اپنا یہ امیج دنیا کو دکھا رہا ہے جس میں اس گیم نے بڑا اہم کردار ادا کیا اگر آپ کیسے اس چیز کو سم کریں گے یہ جو خاص طور پر یہ پورشن تھا گیم سے ہٹ کر اس میں کس حد تک چین کامیاب ہوا ہے جی گیم سے ہٹ کے ایک چین کا ایک اور خاصہ ہے جو بھی ایسا کوئی ایسے ایونٹ کا بالخصص کھیلوں کے جو انعقاد کرتے ہیں اس کے ساتھ ایک سپرٹ اور ایک تھیم اٹیج کرتے ہیں اب یہ پچھے دس پندرہ سالوں میں تین میگا کھیلوں کی ایونٹ جو ہے وہ چین ہوت کر سکھ ہے دوہزار آٹھ میں بیجنگ اولیمپک تھی جس میں ان کی تھی ون ورڈ ون ڈرین اور اس کے بعد جو ہے دوہزار بیس میں جو کہ پوڈ کے ٹیم تھا چین کے اندر اس میں جو سرمائی اولیمپک کرویا وہ پھر چین کا دی آر آئی دی آن آ چکا تھا اس کے ساتھ تھیم جو رکھی گئی ٹوگیدر فور شیئر فیوچر اور ابھی یہ جو جنیورسٹی گیمز ہیں ان کا تھا کہ چھنڈو میکس ڈریمز کم ٹرو خواب حقیقت میں بنائیں تو ایک تو یہ ان کی ساتھ جو ہے تھیم چلتی ہے تو اگر ہم دیکھتے آئیں تو یہ چھنڈو نے چھنڈو نے یہ ان کھیلوں کے نکات کرا کے جہاں چین نے اپنے ویسٹر ریجن کو پرموٹ کیا اور یہ ثابت کیا کہ کوئی بھی ہمارا علاقہ ہو وہ اہلیت رکھتا ہے وہاں کے جو لوکل ایڈمیسٹریشن ہے وہ یہ اہلیت رکھتی ہے وہاں کے جو لوکل ریزنٹس ہیں وہ اہلیت رکھتے ہیں اور وہ سارے چیلنجز کو پورا کر سکتے ہیں جب یہاں بھی چاہیں ہم آپ دیکھیں تمام ممالک میں کوئی نہ کوئی خاص ایریاز ریزر ہوتے ہیں اس طرح کے بینل اقوامی ایویٹس ارگنائز کرنے کے لئے تو چین نے یہ ثابت کیا کہ وہ اتنا بڑا رکھتے کے جہاز سے اور عبادی بینل اقوامی طور پر اپنی جو آمن کی سفارتکاری ہے اور مشترکہ خواب دیکھنے کی دنیا کے ساتھ مل کے جو چین کی خواہش ہے اس کا بڑا واضح پیغام جو ہے ان کھیلوں کے نکاب سے دیا گیا اور جیسا کہ میں نے پہلے ارد کیا کہ یہ سارے جو شرکہ تھے اس ایوٹ کے طرح وہ چین کی طرف سے ایک جہاں ہم گرین انیشیٹیو کی بات کرتے ہیں وہاں امن اور دوستی کا جو پیغام ہے وہی لے کے یقیناً گئے ہیں واپس اپنے ممالک میں اور اس طرح کی انیشیٹیو جو بظاہر سیاستدانوں کو بینل اقوامی سیاستدانوں کو وہ نظر نہیں آتا ہے کہ ان کے پیچھے کیا حکمتیں ہوتی ہیں لیکن یہ در حقیقت یہ کسی بھی ملک کی یا اس کی قیادت کی جو امیج بیلڈنگ ہے جو اس کے جو اس کا اس ملک کا اور اس قوم کا جو جو خاصہ ہوتا ہے جو طورہ نتیاز ہوتا ہے اس کو دنیا بھر میں پھیلانے کے لیے یہ جو ہیں یہ سائلنچ ڈپلومیسی خاموش سفارتکاری کا کام کرتے ہیں اور لوگوں کے دل جیتے ہیں اور جو آکے چائنہ کی کٹنگ ایڈ ٹکنالوجی جنہوں نے دیکھی ہے جنہوں نے سارا کچھ درین انیشیٹیوز دیکھے ہیں جنہوں نے لوگوں کی بچینی عوام چھنڈو کے عوام ہیں ان کی میزبانی اور ان کا طرز زندگی دیکھا ہے اور ان کو کس طرح جو ہے پھین اپنے لوگوں کا میارے ہندگی اوپر لے کے گیا ہے اپنی پولیشیز کی اکنامک اور گوھرنس پولیشیز کی بطالت وہ انہوں نے دیکھا اور کس طرح جو سوشلسٹ ڈیموکرسی ہے اس کے اندر لوگ کتنے مطمئن اور کتنے تدران سے ہیں وہ چیزیں دیکھیں ہیں اور پھر ان کو سمجھ آئی ہوگی اور وہ یقینین یہ پیغام دیتے گئے ہوں جو ہمیں چین کا رخ دکھایا جاتا تھا وہ تو صحیح نہیں تھا اور بس منسٹر ڈیموکرسی ہر جگہ کے لیے قابل عمل نہیں ہے اور جو سوشلس ڈیموکرسی ہے اس کا بھی اپنا حسن ہے اور اپنی اکسے منار ہے سب سے پڑی چیز یہ ہے کہ میں نے پہلے جی دفعہ عرف کیا کہ جہاں لوگ جس نظام میں خوش اور محتمین ہوں ان لوگوں کے لیے وہی نظام سب سے بہتری نظام اور جس طرح چینی قوم ترقی کی مناظر کہہ کر یا جس تیزی سے اور یہ کسی افسردہ یا پہیمردہ یا کئی ایسی قوم نہیں ہے جس کسی ایسے نظام کے تحت رہنا پڑ رہا اور ان کے لیے قابل قبول نہ ایسی ایسی نظام میں رہنے والی قوم تو چینی قوم کی پانچ فیصے بھی ترقی نہ کر سکتے یہ سارے چیزیں ہیں یہ یقیناً یہ جو جتنے بھی غیر ملکی شرقہ ہزاروں کی تعداد میں آئے تھے وہ خود اپنی آنکھوں سے دیکھ کے جائیں تو اپنے ممالک میں جا کے وہ یقیناً اس کو پھیلائیں گے اور اس کے اوپر مزید لوگوں کو قائل کریں گے اور لوگ سوچنے پر مجھور ہوں گے کہ جو ان کو میڈیا کے جریعے یا ان کے متلقہ سیاستدانوں کے جریعے جو اطلاعات چین کے بارے میں پونٹی ہیں حقائق تو اس کے بارکت ہیں اسی لیے چین نے تو پچھلے کچھ سالوں سے ایک پالیسی بنا رہی رکھی ہے کہ ہر کسی کو حشام دید کہتے ہیں سی زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دیتے ہیں ابھی میں دیکھ رہا تھا کہ کوورد کے بعد جب انہوں نے ریزا ریلیکسیشن کی تو اس میں دی انہوں نے ریسرچرز کو پرارٹی دی زیادہ ملکی ریسرچرز کے لیے دی جو ہیں وہ پرارٹی پہ کھولے ٹورسٹ پہ کھولے میڈیا کے لیے کھولے میڈیا کے میں دیکھ رہا ہوں کہ میرا خیال ہے کھے سات نہیں نہیں ہوئے چین میں جا چکے ہیں اس سے آگے پھر شنگیان میں جا چکے ہیں اور جو جو وہ کہتے ہیں نا کہ میرے پاک چھپانے کے لیے کچھ نہیں چین اس لیے زیادہ سے زیادہ مواقع فرام کر رہے اقوام عالم کو اور دنیا کے لوگوں کے وہ اپنی آنکھوں سے کارنوں دیکھی پہ غور نہ کریں آنکھوں دیکھی یہ چیز ہے اس کے اوپر ہے اور خود آکے دیکھ اندازہ لگائیں کہ جو اطلاعات ڈاکٹر ہو کے جو اطلاعات ٹیمپر ہو کے ان تک پہنچ رہنی ہیں ان میں اور گراؤنڈ کا ایک موقع تھا اس کے ساتھ ساتھ وہ چین کی دیگر بہت سے چیزیں وہ لے کے جاتا ہے ابھی ہم دیکھتے ہیں کہ بھارت کی نسال لے لیں جو اس کا میڈیا یہ دنیا میں یہ پرچار کر رہا ہے کہ وہ چین کے برابر ہیں اور مستقبل کی سوپر پاور تائیب کوئی چیز ہیں جن کا کوئی دس پرسنٹ بھی پوٹینشل کین کے برابر نہیں ہے دونوں نے دیکھیں جی ٹوئنٹی کی چیمنٹ رکھے جہاں سے دنیا کے بیشتر میں مالک جو ہیں وہ پول آؤٹ کر گئے متنازہ جگوں پہ رکھے بین الرقوامی طور پہ تسلیم شدہ متنازہ علاقے میں رکھے پھر ان کا یہ حال ہوا کہ ان کو سی او جس کی وہ صدارت کر رہے تھے اس کی جو وزرہ خارجہ کی اور ماں کی جو سربراہی سربراہی جلاس کا سمیٹ جو تھی وہ انہیں آن لائن رکھنا پڑی جس سوائش پہ اور وہ تو کوئی جواب نہیں دے سکے یہ آن لائن کا تو کوویڈ کے زمانے میں ہوا تھا جب کوویڈ کا خاتمہ ہو چکا تو کوئی بھی آدمی انسان برا بھی حقل رکھتے تو سمجھ سکتا ہے کہ ان کے پاس دکھانے کو کچھ نہیں بلکہ چھپانے کو بہت کچھ تھا جس طرح وہ ان کے الیڈگی تصنیلوں کی تنظیمیں جو ہیں وہ آزادی مانگ رہی ہیں چاہے وہ انگین پجاب کے سکھ ہوں یا نیزو رام کے لوگوں منی پر کے پیشنز ہوں یا جہاں جہاں کے بھی جو ہے اور جس طرح وہ ریاس کی جبر تشدد سے ان کو دبا رہے ہیں اور دب نہیں رہے تو بالکل اس کے برخ جب چین کو دکھاتے ہیں چین کے بارے میں جتنا بھی منفی پر گھنے ہوتا ہے کہ مسلمانوں کو مسلمانوں کو دبایا جا رہا ہے چین تو وہاں پہ بہت زیادہ ویلکم کرتا ہے چین کو کہتا ہے کہ ہمارے پاس سب کچھ دکھانے کے لیے جب کہ بھارت کہتا ہے ہمارے پاس سب کچھ چھپانے کے لیے تو یہ چیزیں ملتی ہیں چین کو اور چین نے بے شمار مواقع پچھلے دس بارہ سال کے اندر اس چیز کے پیدا کیے ہیں کہ لوگ زیادہ سے زیادہ آکے عملی طور پر چین کے اندر جو 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 بھی پراپوگنڈا جس قسم کا بھی پراپوگنڈا چین کے خلاف کیا جاتا ہے چاہے وہ اندسٹریل پولیشن کا ہو وہ بھی آکے دیکھیں کہ پھاری کول اندسٹری جو شیئر جیس کے اندسٹریل ہو چکی ہے چاہے وہ ہیمن رائٹ کا آکے دیکھیں تو وہ بھی دیکھیں کہ جو یون کمیشنر فور ہیمن رائٹ ہیں وہ دورہ کر جاتی ہیں تو وہ کیا بیان دیتی ہیں اور کس قدر تعریف کرتی ہیں چین کی عمر رائٹ کے حساب سے رومن رائٹ کی بات ہے اس میں چین کس قدر تم دہی کے ساتھ آگے ہے اور کس ایکوال اپرچورنٹی جنڈر باعث ہوئے بغیر سب کے لئے آویلیبل ہیں تو یہ انٹرنیشنل انٹرنیشنل گیمز کی طرح جتنے بھی انٹرنیشنل ایونٹ چین میں جن کا انعقاد ہوتا ہے ان میں جو اصل فوکس جس کے اوپر ایونٹ کیا جا رہا ہوتا ہے اس کے ساتھ ساتھ یہ مواقع ملتے ہیں آنے والوں کو اور زیادہ سے زیادہ لوگ جو ہیں اب وہ ہم دیکھتے ہیں کہ بہت سے ممالک ان کی قیادتیں جو چین کی کبھی مخالف ہوا کرتی تھیں امریکہ کے کہنے پر چین کے خلاف بہت بیانبازی کرتی تھی وہ خود چل کے چاہے وہ ایونٹ کی صدر یا فراس کے صدر یا جو بھی خیادتیں ہیں وہ خود چین کی طرف آنے لگ ہیں کیونکہ وہ جو اس طرح کے پیغامات جو پبلک ڈپرومیسی دنیا کے ساتھ بڑا ہے اور لوگوں نے آگے اس طرح تغییدر نیس خود پرسنل ایکسپیریمنٹس اور پرسنل ایکسپیرینس یہ دیکھے ہیں تو وہ پیغام پہنچا ہے عوام تک اور وہ عوام کے دباؤ سمجھ لیں یہ عوام کی خواہشات سمجھ لیں ان کی وجہ سے یہ قیادتیں جو ہیں وہ چین کی طرف مراغب ہونا شروع ہی ہیں اور میں یہاں پہ ذکر ضرور کروں گا کہ چھنڈو ہی نے غالباً امریکہ کے ایک تاجروں سے ایک ملاقات کی تھی جو انہیں تاجروں میں سے کسی ایک نے بعد میں سوشل میڈیا پہ شیئر کر جو انہوں نے کہا گیا تھا کہ امریکی حکومت چاہتی ہے کہ آپ لوگ چین سے شنگیان سے تجارت نہ بڑھائیں بلکہ شنگیان کے خلاف جو امریکی حکومت نے لیئی ہے یعنی بے بنیاد پر آپ بھی اسی میں سے ایک رکن جو تھے اس شایئے نے غالباً انہوں نے بتایا تھا تو امریکہ تک بھی پہنچ رہی رکھتے ہیں بڑا صحیح جا رہے ہیں چین کے ساتھ شنگیان کے ساتھ اور ہمیں ساروبار کے سلطنی میں جردی آتے ہیں کہ ہمیں کوئی ایسی چیز نظر نہیں آتی جس کے اوپر ہم کوئی اعتراض چاہے چاہے وہ حیمان رائٹس کے حوالے سے ہو یا لیگل رائٹس کے حوالے سے یا کچھ بھی ہو تو یہ چیز ہیں جو ہیں اس لیے بھی مغربی قوت پریشان ہیں کہ وہ ہاتھ سے نکل چکی ہیں اور چین کی چین قیادت نے نئی پالیسی رکھی ہے کہ زیادہ سے زیادہ اوپن نیس رکھی جائے اور زیادہ سے زیادہ لوگ آئیں اور خود دیکھیں اس کا بہر آل یہ ہے وہ چین کو ایک فرنج بینیفیٹ یا اضافی فائدہ وہ ہوتا چلا جائے ملکل ٹھیک مختون بابر صاحب بہت بہت شکریہ آپ کے وقت کا معلومات کا تجزیہ کا یہ بہت تو یہ تھا ہمارا آز کا پروگرام اور پروگرام میں گفتگو جو ہوئی ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کر مختون بابر صاحب موجود تھے تو ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو انٹرنیشنل انیورسٹی گیمز تھیں جنگ چھنگ میں جن کا احتمام ہوا تو یہی کہا جا سکتا ہے کہ جاب ویل ڈن اپنا خیال رکھے گا جانے سے پہلے ہمیشہ ایک بات